ہر سال انیس اگست کا دن عالمی یوم انسانیت کے طور پر بنایا جاتا ہے اور اس دن کا بنیادی مقصد ان ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنا ہوتا ہے جو انسانیت کی خاطر گراہ قدر خدمات اور کارہائے نمائے انجام دیتے ہیں اس سال یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوامی متحدہ نے یہ دن ان ہیروز کے نام کیا ہے جنہوں نے کرونا جیسی عالمی وبا کے دوران اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اکھڑتی ساسوں کو برقرار رکھنے کا بیڑا اٹھایا جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نہ صرف خود کرونا سے جنگ لڑی بلکہ ان مریضوں کو بھی حوصلہ دیا کہ جو ہسپتالوں میں موت اور حیات کی جنگ لڑ رہے تھے ایک کشمہ کشمہ تھے آج انسانیت ان تمام مسیحاؤں ان تمام طبیبوں ان تمام ڈاکٹرز پر نہ صرف فخر کر رہی ہے بلکہ سلام پیش کرتی ہے اس جذبہ عیسار و قربانی کو کہ جس کا مقصد محض انسانیت تھا جس کا مقصد محض انسانیت کی فلا تھا جہاں دنیا بھر کے ڈاکٹرز نے فرنٹ لائنرز کا کردار ادا کیا وہی پاکستانی ڈاکٹرز کا کردار بھی کسی سے ڈھاکا چھپا ہوا نہیں ہے وہ گلگت سے تعلق رکھنے والے نوجوان ڈاکٹر اسامر ریاض ہوں وہ برطانیہ میں کرونا مریضوں کو بچاتے بچاتے خود جام شہادت نوش کرنے والے ڈاکٹر حبیب زیدی ہوں وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا ہوں ان جیسے عظیم مدرس ہوں یا پھر کراچی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر عارف ہوں قوم کو ان عظیم ہیروز پر فخر ہے مگر ایک سوال حکومت وقت سے ہے وہ اور باب اختیار خصوصت صدر مملکت کے سامنے سوال رکھنا مقصود ہے ان کے در پر دستک دینا مقصود ہے کہ چند روز پہلے یوم آزادی پاکستان پر صدر پاکستان کی دانب سے مختلف شخصیات کی خدمات کے اعتراف میں سیول ایوارڈز کی ایک تقریب مناکت کی گئی سیول ایوارڈز دیئے گئے ایسے موقع پر کیا ارس کو فراموش کیا جا سکتا ہے جنہوں نے کورونا جیسے پینڈیمک میں اپنی خدمات سامنے رکھی جو اس جنگ کو لڑنے کے لیے خود میدان میں اتر آئے جنہوں نے اس جنگ کے اندر قلیدی کردار ادا کیا ہے جو صفحے اول کے ہیروز رہے ہیں فرانٹ لائنرز رہے ہیں کیا ان کے لیے کوئی نشانے امتیاز نہیں ہونا چاہیے تھا ایسے میں حکومت وقت حکومت پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کی خدمات کا اعتراف کریں اور پھر ان کے لیے بھی اس طرح کے ایوارڈز جو ہیں وہ نومینیٹ کرنے چاہیے ہیں تاکہ کل کو لوگ ان کو مشلے را بنائیں اور پھر ایسے لوگ سامنے آئیں کہ جن کا وطیرہ یہ ہو کہ اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے